دعا کچھ سوال تو آپ نے اٹھائیں کچھ سوال آج پرائیم نیسٹر صاحب نے آئی جی کے پی سے بھی پوچھے ہیں تب ایک عام جگہ پہ ہو جانا وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں جی وہ دہشتگرد نہیں روک پائے آپ ایک پولیس لائن کے اندر مسجد میں گھسنا کسی دہشتگرد کا اور اتنا زیادہ مواد کے ساتھ اتنا بڑا تھماکہ کرنا یہ سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے کہ کس طرح مطلب پولیس ظاہر ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے بنائی ہوئی ہے اس نے آپ کی امن و مان کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہیں کی بھی پولیس ہو اور ان کی اتنی شادتیں ظاہر ہے یقینن سب سے شادتیں ان کی ہوئی ہوں گی اس میں اس تک پہنچنا اس کا اور وہاں سے یہ کاروائی کر گزرنا یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور ای پی ایس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد پوری قوم ایک پیج پہ تھی ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ ان کو کریش کر دیا جائے جو دہشت کر دیا ہے اور پھر ہم نے یہ کلیم بھی کر لیا کہ ہم نے دہشت سے پاک کر دیا پاکستان کو اور ہم بڑے خوش تھے اور بڑے اسکون سے ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ایک بڑا مشکل دور آیا تھا اور وہ ہم گزر گئے اور ہم اپنی فوج کی تعریف بھی کرتے تھے کہ تاریخ میں کم ہی ایسے باقیات ہوئے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں کسی ملک کی سکیورٹی ایجنسیز نے اس طرح سے قابو پا لیا ہو اور آج پھر اس سے ملتا جلتا ایک دھماکہ ہو جاتا ہے مطلب پھر اتنا ہی بڑا لیپس ہوتا ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں یہ ظاہر ہے اکل کو معاف کر دیتی ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں ہو جاتی ہیں وہ تو آفیس ہے اب ظاہر ہے فل تھرورٹل میں جیسے برگیڈی صاحب کہہ رہے تھے آپریشن تو ہونا ہے اس کے بغیر کوئی چہرہ بھی نہیں ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے عمران خان جب یہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں وہ دہشتگردوں سے مذاکرات کی بات کر رہا ہے افغان طالبان تو ظاہر ہے افغان گورنمنٹ افغان طالبان ہیں اس وقت برگیڈی صاحب بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ ان سے بات کرنی چلیں وہ بھی بات کر کے دیکھ لیں آپ اس کا اگر کوئی آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ باقی اس کی ایکنومک سیچویشن آپ کے سامنے ہے صحیح صحیح اب یہ پشاور میں اتنا بڑا سانیہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کی کاروائیاں شروع ہو گئی تھی اللہ نہ کرے کہ اس سے پہلے کہ یہ حالات اس قدر خراب ہوں کہ کہیں سارے ملک میں اس طرح کی سیچویشن بن جائے ایک آپریشن ہو جائے اور ایک دفعہ آپ ان کو کر دیں لیکن بات وہی ہے کہ ہم ہوم وقت نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں ایک کاروائی وہ نیجک ہمارا رییکشن ہوتا ہے ہر چیز پہ کہ جی ہاں ابھی یہ کر دیتے ہیں بلکل یہ بہت بڑا سوال ہے اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی جو ہوگی اور پھر بڑی مسئلتیں آ جاتی ہیں وہ مجھے یاد ان ایکشن لیکشن پلان کہ جب میٹنگز ہو رہی تھی کیونکہ دو تین میٹنگ میں مجھے بھی شریک ہونے کا موقع ملا کہ یہ کدھر سے آواز آ جاتی کہ ان کو نہیں چھیڑنا ایک ادھر سے آ جاتی ہے تو پھر کرنا کیا ہے تو پھر اسی طرح ہوگا پھر آپ اگر کابو پا بھی لیں گے پھر کچھ سر سے بعد پھر یہی حالات ہوں گے تو مرخل یہ اگر مگر کی کیفیت سے ہمیں ایک بار نکل کے فل تھراؤٹل کے ساتھ چیزوں کو کرنا پڑے گا ورنہ پھر ثانیہ ہو جاتا ہے بڑا چند سال بعد اور پھر ہم بیٹھ کے یہاں ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا وہ ہم نے اس وقت بھی کی تھی آج بھی کر رہے ہیں